بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ویلوگ ہے ہمارا منحاسا کوحالا سے گنگا چوٹی پاکستان کا ایک کسوہ ہے یہ دریائے جیلم کے کنارے پر واقع ہے جس کو ہم غلط العام میں کوحالا بھی کہتے ہیں کوحالا بریج کی جو نیچے سے دریائے گزر رہا ہے دریائے جیلم منحاسا کوحالا باق کے رستے میں اور دریائے جیلم کے مشرق کی حصے میں واقع ہے اور یہ ازاد جمع کشمیر کے دو ہزار پانچ کے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں سے احتیالاتا ہے کل رقبہ پانچ کلومیٹر ہے کئی بااثر شخصیات کی جائے پیدائش ہے اور رہائش گاہ رہا ہے ان افراد نے سیاست تعلیم عدب اور سماجی بحبود سمیت مختلف شعبوں میں نمائی خدمات سر انجاب دی کچھ مشروع شخصیات میں حاجی عزیز محمد خان مجاہد امیر خان بشیر عباسی مشتاق عباسی ناصر عباسی اور قاظم خان شامل ہیں ان کے تعاون سے نہ صرف خطے کی سماجی اور پسادی حالات میں بہتری آئی بلکہ مناسہ کو وسیع پیمانے پر پہچان اور عزت بھی ملی ہے رستہ اس کا بڑا زبردست ہے آپ مری سے آتے ہیں پڑیال کیمپ کی طرف اور پوربن سے لیفٹ سائیڈ پر نیچے پھگواری دیول شریف تیرموٹھین بیروٹ باسن اور پھر کوحالا کوحالا سے جب آپ زفرہ بار کی طرف جاتے ہیں تو ہارلی ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ایک یوٹن آئے گا دیرکوٹ کی طرف گجر کوحالا مناسہ کوحالا اور یہاں سے پھر آپ آگے ہل بزار چمیاتی چمن کوٹ دیرکوٹ کوحالا باغ روٹ پہ ناروال غازی آباد قسی جھالا ارجہ باغ ہائیوے چل رہی ہے ساتھ ساتھ چھور منگ بجری ہاری گھل بھیر پانی لوور سدنگلی سدنگلی اور انڈ پہ گنگا چوٹی آپ پہنچ جائیں گے دو گھنٹے کی مسافت پہ یہ واقعہ ہے یہ تمام باغ ڈسٹرک ہے نظاروں کی اگر بات کی جائے تو کوحالا بریج سے ہی نظارے بہت ہی خوبصورت ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوحالا سے جیسے جیسے ہم اوپر آتے ہیں دیرکوٹ کی طرف سے کوحالا مناسا اور ان علاقوں میں انتہائی خوبصورت نظارے ہیں اور دیرکوٹ دیرکوٹ سے پھر آگے ایک بہت خاص یہاں پہ ایک ایریا ہے نیلا بٹ جس کی اپنی ایک ہسٹری ہے اس میں ایک ویو پوائنٹ ہے بارہ دری یہ ایک مین پوائنٹ ادھر دیرکوٹ شہر میں ہیں اور جب بھی آپ باغ والوں سے بات کریں خوبصورتی ہے نظاروں پہ تو وہ لازمی کمپیر کریں گے مظفر آباد نیلم سے آپ یہاں جائیں آپ نیلم بھول جائیں گے آپ فلان جگہ جائیں آپ نیلم بھول جائیں گے اب جس طرح گنگا پیک کا کہا گیا اب پتہ نہیں ان کی اپس میں کیا لڑائی ہے مظفر آباد اور باغ کی دونوں ہی اپنی جگہ شاندار حسن رکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں کشمیر تو ویسے ہی بہت خوبصورت ہے لیکن یہ علاقے اپنی مثال آپ رکھتے ہیں میں فس گیا بہت ہی زہریلے ترین قسم کے موسم میں بجائے اس موسم میں فس کے وقت ضائع کیا جاتا کیوں نہ ٹائم لیپس انجوائے کی جائیں شدید طوفان شدید بارش اور شدید آسمانی بجلی اپنے جہر دکھا رہی تھی اور میں مست یہ نظارے اپنے موبائل میں کیپچر کر رہا تھا آپ بھی دیکھیں انجوائے کریں بہت شکریہ ضرور آئے اس طرف اللہ حافظ